دوستو بگ بوہ سیجن 15 کے لائف ہیڈ میں بیتی رات کو تیجس بھی پرکاس نے کرن کندرہ کے ساتھ ایک ایسی حرکت کرے ڈالی جس کے کرن کرن کو کافی گصہ آیا اور کرن تیجو سے ناراض بھی ہو گئے تھے حالانکہ دوستو باد میں تیجو نے بڑے ہی پیار سے کرن سے معافی بھی مانگ لی تھی جس کے بعد اس میٹر کا شوٹ آؤٹ بھی ہو گیا دراصل دوستو ہوا کچھ ہیوں تھا کہ بیتی رات کو نیہا بسیم کے ساتھ تیجس بھی پرکاس مستی مجاگ کر رہی تھی اس دوران دوستو کرن کندرہ سمیتہ شیٹی کے سپاس جا کر اپنی باتوں کو کلیر کرنے میں لگے ہوئے تھے اور یہ دیکھ کر نیہا اور کرن دونوں نے ہی کرن کا مجاگ بنا دیا اور کہا کہ دیکھ وہ پھر سے سمیتہ کے پاس میں گیا اب دیکھنا میں اس کی کلاس لگاتی ہوں تو وہی نیہا نے بھی کہا کہ یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگتی ہے کرن کی یہ پہلے لڑائی جگڑے کر لیتا ہے بعد میں اس طریقے سے معافی مانگنے چلا جاتا ہے یہ اس کی بیتی کندی عادت ہے جس پر دوستو تیجو نے کہا کہ دیکھنا اب میں اس کی کلاس لگاتی ہوں اور یہ سن کر نیہا کو کافی خوشی ہوئی اور نیہا نے آجتے ہوئے کہا کہ تو اس کو ڈھانٹے گی تو مجھے بھی کافی اچھا لگے گا جس کے بعد دوستو تیجو سپرکاس کرن کے پاس میں چلی گئی اور کرن کو سائیڈ میں لے جا کر کہا کہ تو پھر سے سمیتہ کے پاس گیا نا ابھی ہم لوگ تیرا یہی مجاگ بنا رہے تھے میں نے اور نیہا نے تیرا خوب مجاگ بڑایا تو یہ تیری حرکت کرتا ہے نا سمیتہ کے پاس جا کر معافی مانگنے والی یہ چیز اچھی نہیں لگتی یہ سنتے ہی دوستو کرن کو کافی غصہ آیا اور کرن نے کہا کہ نیہا ہے کون میں نے تجھے ہزار بار منع کیا ہے کہ تو یہ نا میری باتوں کا مجاگ میرے دوستوں کے سامنے عمر کے سامنے نشانت کے سامنے کسی کے سامنے بھی اڑھا لے لیکن کبھی بھی اس بندے کے سامنے مت اڑھا جو کہ میرا دوست نہیں ہے اب تو یہ ایسی حرکتیں نیہا اور سمیتہ کے سامنے جا کر کرے گی میرا مجاگ بنائے گی تو میرے کو تو دیکھ برا لگتا ہے یہ کہہ کر دوستو کرن کافی ناراج ہو گئے اور تیجو سے بات بھی بند کرے ڈالی لیکن دوستو اس کے بعد میں تیجو سے پرکاس نے بڑے ہی پیار سے کرن سے معافی مانگی اور کہا کہ آگے سے ایسی کبھی بھی نہیں ہوگی یہاں تک کہ تیجو نے قسم بھی کھا لی جس کے بعد آخر کار کرن کندرہ واپس راجی ہوئے اور ایک بار پھر سے دونوں میں باتچیت شروع ہوئی فیلال دوستو اس مدی پر آپ کی کیا ویچار ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور ایک بہت سے جڑی ہر خبر کو سب سے پہلے جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں